پانچ مرلا پلوٹ لاہور سمارٹ سٹی میں لیں یا اربن سٹی لاہور میں لیں دونوں کے پانچ مرلا پلوٹ کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی آج کی تاریخ میں پانچ مرلا پلوٹ کس پروجیکٹ میں لینا چاہیے نظرین لاہور سمارٹ سٹی سال دوزار بیس کے اگست میں لانچ کیا گیا تھا اور ابتدائی طور پر جو پانچ مرلا کا ریٹ رکھا گیا تھا وہ اٹھارہ لاکھ روپے تھا لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور الٹی میٹلی جو ہے وہ نئے ریٹس بھی آتے گئے اور پرانے ریٹس پر پروفٹ آ گیا اور جس ریٹ پر لاہور سمارٹ سٹی نے اپنی بکنگ کلوز کیا ہے پانچ مرلا کی وہ اٹھائیس لاکھ پنتالیس ہزار روپے تھا اور آج اگر آپ وہی پلوٹ پانچ مرلا لینا چاہیں تو الٹی میٹلی آپ کو اس پر پروفٹ بھی دینا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو یہ پلوٹ ٹرانسفر کروانا پڑتا ہے کیونکہ یہ فریش بکنگ اس وقت اویلیبل نہیں ہے اس پر کچھ پروفٹ دے کے آپ کو یہ تیس لاکھ روپے پلس میں یہ پلوٹ پڑے گا اب اس کے مقابلے میں آپ اگر اربن سٹی لاہور کو دیکھیں تو سب سے پہلی اور بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں پروجیکٹس کی ٹائم لائن بہت ڈفرنٹ ہے یعنی کچھ تقریباً تین سال کا ان دونوں میں ڈفرنس ہے اور اسی وجہ سے جو لاہور سمارٹ سٹی کے پلوٹس ہیں وہ اس وقت ایک بڑے پروفٹ میں جا چکے ہیں اور لاہور سمارٹ سٹی اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہے اور اس میں لوگ جو ہے وہ اپنی بوکنگز مکمل کر چکے ہیں اب تو ٹریڈنگ ہی چلتی ہے اس میں اور یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا اب اگر ٹائم لائن کے حوالے سے میں آپ کو سجیسٹ کروں تو اس وقت اربن سٹی لاہور میں پانچ مرلا پلوٹ جو ہے وہ سترہ لاکھ پچھتر ہزار روپے کا ہے سترہ لاکھ پچھتر ہزار روپے میں سے آپ نے صرف اور صرف ساڑھے تین لاکھ روپے دینا ہے اس پر آپ کی بوکنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد مہانہ آپ نے ساڑھے تیرہ ہزار روپے کس دینی ہے ساڑھے تین سال کا آپ کو اپیمنٹ پلان ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پلوٹ ہیڈ اوور کیا جائے گا اب دوسرا جو ان کا ڈیفرنس ہے لوکیشن کا ڈیفرنس ہے دیکھیں لاہور سمارٹ سٹی نے آلدو اپنی جو ہے وہ اپروور لے رکھا ہے ریلوے انڈر پاس کے ذریعے ڈائریکٹ جی ٹی روڈ تک لیکن ابھی تک لاہور سمارٹ سٹی کو اس حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا ہے اسی کے مقابلے میں کہ آپ دیکھیں تو اربن سٹی لاہور جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر اپنی ایکسس حاصل کر چکا ہے کیونکہ وہاں پر انہوں نے زمین جو ہے وہ ایکوائر کر لی ہے جو کوئی نور آئل ملز تھی مین جی ٹی روڈ پر مکڈونرز کالا شاہ کا کوئی اپوزٹ سائٹ پر تو وہاں پر انہوں نے لینڈ حاصل کر کے اس کا پوزیشن لے کے وہاں پر ڈیویرپنٹ شروع کر دی ہے صرف ریلوے سے انہوں نے اپروول لینے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا پروجیکٹ جو سٹی وینچر بلوک ہے جو ہائلی ریکمینڈڈ بلوک ہے اس میں پانچ مرلہ سترہ لاکھ پچھترہ ہزار پی میں آپ کو مل رہا ہے with all the amenities دوسری بات یہ کہ اس کی بھی ماسٹر پلیننگ سربانہ جو رانگ کر رہا ہے اس کی ماسٹر پلیننگ بھی سربانہ جو رانگ کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اگر کوئی بھی شخص فریش بوکنگ کرنا چاہے ایک چھوٹے بجٹ کے ساتھ اپنا پلات لینا چاہے تو اربن سیٹی is the right option for him کیونکہ اگر آپ بڑے بجٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پھر تو لاہور سمارٹ سیٹی آپ کے لیے open ہے اور ہم تو شروع دن سے ہم تو آپ اگر یہ کہیں کہ لاہور سمارٹ سیٹی کی جو پائنر ڈیلرز ہیں ان میں سے ہیں اور ہم تو شروع سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارا تو core project ہے اس لیے ہم کسی core project کو برا نہیں کہہ رہے کیونکہ جی پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھل موسمدہ اور گلوے لے دی کیونکہ real estate میں جو important ہوتا ہے انتہائی important ہوتا ہے وہ time line ہوتی ہے تو اب لگے time line کا comparison کیا جائے تو اس وقت time line کے حساب سے urban city لاہور میں پانچ مرلہ plot fresh booking میں آپ کے لیے ایک اچھی option ہے سترہ لاکھ پچھترہزار روپے اس کی total price ہے سٹی ونچر بلاک میں available ہے سٹی ونچر بلاک بالکل جی ٹی روڈ کے ساتھ جو پہلا ملحقہ بلاک ہوگا وہ سٹی ونچر بلاک ہوگا master planning سربانہ جو راؤنگ کر رہے ہیں developers انتہائی strong ہیں اور آپ نے ساڑھے تین لاکھ روپے سے booking کروانی ہے اس کے بعد آپ کی مہانہ کی ساڑھے تیرہ ہزار روپے ہے آپ دیکھیں کہ لاہور smart city میں جو monthly installment سی وہ کافی زیادہ تھی لیکن urban city لاہور نے اس کو انتہائی کم رکھا ہے تاکہ آج کے موجودہ حالات کے مطابق جو معاشی صورتحال ہے اس کے مطابق لوگ آسانی سے اپنی installment دے سکیں تو میں آپ کو recommend کروں گا highly recommend کروں گا کہ urban city لاہور میں پانچ مرلہ plot ضرور لیں کیونکہ city venture vlog جو ہے ایک بہت بڑی success ہونے جا رہا ہے اور جو ہماری instincts ہوتی ہیں جو ہم forecast کرتے ہیں ہم کوئی نجومی تو نہیں ہیں لیکن جو ہمارا experience ہے اس کی basis پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ urban city لاہور جو ہے وہ 2023 اور 24 کا ایک بہترین project ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے مزید بھی کوئی information چاہیے ہوگی booking چاہیے ہوگی آپ مارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین معاونت بھی کریں گے آپ کی سرمایہ کاری کو محفوظ بھی بنائیں گے انشاءاللہ اس کا پیرا بھی دے گی آج تک ویڈیو کے لیے تنہیں فی امان ہے اللہ